بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھو درود و سلام السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیخ مراتب علی آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے زیتونی چکن آلی وائل میں یہ بنتا ہے اور اس میں بلیک پیپر وائٹ پیپر اور نمک صرف استعمال ہوتا ہے اور کوئی مسائلیں استعمال نہیں ہوتے اور ہلکا سا پانی لگا کے اس کو دم لگا دیا جاتا ہے بہت ہی مزدار ریسیبی ہے یہ اکثر ہمارے گھر میں بنائی جاتی ہے بہت ہی ہلدی ریسیبی ہے اور جلدی بننے والی ریسیبی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میرے پاس ہے چکن ہے لیک پی سے تھائیس کا گوشت ہے یہ اور اس کو ہم کٹ لگائیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں کہ میں کیسے کٹ لگا رہا ہوں لمبائی کے رکھ میں آپ نے بھی ایسے ہی لگانے ہیں آرام سے اتیاز سے لگائیں تاکہ ہاتھ نہ کٹ جائے بلکل آپ نے ایسے لگا لینے ہیں کٹ جیسے میں لگا رہا ہوں ایک بیچ میں سینٹر میں کٹ لگا لیں یہ دیکھیں بلکل یہ تیار ہے یہ بلیک پیپر ہے تقریباً ایک ٹی سکون بلیک پیپر ہے یہ پانچ پیس ہیں میرے پاس لگ کے اور تقریباً ہاف ٹی سکون بائٹ پیپر ہے یہ لگا رہا ہوں میں یہاں پہ اچھی طرح لگانا ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی تقریباً ایک ٹی سکون میرے پاس نمک ہے نمک حضرت ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ اتیاز سے استعمال کیجئے گا اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے لگائیں گے مسالے کو ساتھ اس کے بلکل ایسے بہترین کر کے لگانا ہے آرام سے آپ نے اس میں کوئی زیادہ مسالے استعمال نہیں ہوتے ہیں یہ صرف تین انگریڈیاں سے استعمال ہوتے ہیں اور چکن ہمارا ریڈی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اس کے ساتھ ہی ہم آلیو آئل جو ہیں وہ لگا لیں گے ان کے اوپر یہ دیکھیں زیادہ استعمال نہیں کرنا آپ نے الکا الکا سا لگانا ہے بلکل اسی طرح سے اور بہت ہی مزیاد چکن بنے گا یہ آپ نے اچھی طرح سے یہ اوپر لگا لینا ہے ہاتھوں سے ایسے بلکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ کڑائے میں تھوڑا سا آئل لیں گے آلیو آئل اور چکن کے پیس جو ہیں وہ ہم نے ترتیب سے اس میں جوڑ دینے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں بلکل اسی طرح جیسے میں رکھ رہا ہوں اور اس میں آدھا گلاس جو ہے وہ پانی ڈال دیں گے تقریباً پانچ میٹ جو ہے فلیم ہے وہ ہائی رہے گا اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ جو فلیم ہے وہ میڈیوم سے لو فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے آدھا گھنٹہ رکھیں گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ایسا چکن آپ نے کبھی نہیں کہا ہوگا بہت ہی مددار اور ہیلتی ریسی بھی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیکس ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اللہ نکے بان